پور پردان منتری بھارت رتن سورگیہ اٹل بیہاری باج پہی کے جنم دنفس کی پور سندھیا پر ویجیان بھون میں آٹھوے اٹل سمبان سمہاروں کا اجن کیا گیا جس میں دیش سے آئے ویبین چھتروں سے پچیس ویبیوتیوں کو ان کے دوارہ کیے گئے اٹکس کاریوں کے لیے انہیں اٹل سمبان سے نواجا گیا کاری کرم کی پریستو تھی دیپ پرجوالیت کر کے کی گئی اور اتھیتیوں کا سواگت پھول مالاؤ دوارہ کیا گیا اترپوروی دلی میں مانو سیوہ کے لیے سہید بھگن سنگھ سیوہ دل کے ادھیا جیتیندر سنگھ سنٹی اور بھاتی جن سیوہ دوارہ کیے گئے مانو سیوہ کے لیے دیپک دیہل کو اٹل سمبان سے نواجا گیا اس کاری کرم کا جن آٹھ پرسوں سے سوپرسید کبھی بھوم نے اس سنگھل دوارہ کیا جا رہا ہے بھوم نے اس سنگھل نے بتایا کہ سماج کے ویبین چھتروں کے کلاکارو، بدھو جیویو، ویگیا نکو، کرسی ویتاؤ، سکچا ویدو، ساہیت تیکارو، سماج سیویو، سینکو اور ڈاکٹرو سہید ویبین چھتروں کے دیش بھر سے چنے لوگوں کو اٹل سمبان سے نواجا گیا ہے کیا کچھ کہنا تھا؟ اٹل سمبان سے نواجے گئے ویبھوتیوں کا دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ بھارت رتن بھارت کے پور پردھان منتری سرگی سری اٹل بہاری باجپی جی کی سمبان کی یاد میں آج پچیس پورے دیش کی پرتباؤں کا جنہوں نے دیش اور سماج میں اپنی یوگدان سے دیش اور سماج کی سیوہ کیا ایسے پچیس لوگوں کا جہاں اٹل سمبان سمبانوں کے دوارہ ان کو سمبان کیا گیا اور آج ہمارے پور پردھان منتری اور بھارت رتن اٹل بہاری باجپی جی کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے دیش کے اندر اپنی راجنیتک یاترہ میں بہت سارا وقت ویپچ کے روپ میں گو جارہا ہے اور ویپچ میں رہتے ہوئے انہوں نے شالینتا، لوکتنطر اور اپنی رچناتمک ویپچ کی بھومکہ سے جہاں ایک اور سنسدی مانتاؤں کو سنسدی پرمپراؤں کا آدھر اور سمبان کیا وہیں آج ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں لوگ پارلیمنٹ میں اپنی بات کہنے کی بجائے وہ ہنسا کا سہارا لیتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں اور وہ اپنی بات کو اچھے روپ میں نہیں رکھ پاتے ہیں جبکہ اٹل بہاری بات پیجی سے اگر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے پوری راجنیتی کے آترہ میں وہ لگبک پچپن چھپن ورس انہوں نے راجنیتی کی اور اس میں چھے ورس پردان منطری تھے باقی سارا کال وہ بیپچ کے روپ میں رہے لیکن کبھی بھی انہوں نے سنسدی مریاداؤں کا اولنگن نہیں کیا اور ان کی بات پرکھرتا سے وہ اپنی بات کہتے تھے اور جب وہ پردان منطری بنے تو دیس کی آجادی کے بعد سب لوگ کہتے تھے اچھی سڑکیں ہونی چاہیے اچھا اسپتال ہونے چاہیے اچھا دیس کے اندر وکاس ہونا چاہیے باتیں سب نے کی سوساسن کی لیکن اس سوساسن کی شروعات اگر کسی نے کی تو وہ اٹل بہاری بات پیجی نے شروعات کی سونیم چطورو جی اوجنا کے مادیم سے پورے دیس میں سڑکوں کے ہائیوے کا جال بنانا پردان منطری گرام سڑکی اوجنا سے گرام گاؤں کو سڑکوں سے جوڑنا انفرائیسٹریکچر بڑھانا کسان کریڈٹ کارڈ ہو کس میر کی سمسیہ ہو یا سیڈول ٹرائب کے لیے الگ منطرالے بنانا ہو یا پھر دیس کے اندر بینا کسی ہنسا کے تین راجیوں کا نرمار جھارکھنڈ اتراخنڈ اور چھتیس گھر انہوں نے ہی ان کی اچھا سکتی کی کارن ہوئے تو وہ جہاں ایک اور اچھے کبھی تھے ایک اچھے راجنیتہ تھے وہیں ایک خوشل پرساسک کے روپ میں دیس کو سساسن دینے کا جو انہوں نے ایک زامپل سے ادھارن رستو کیا اس کو آگے بڑھانے کا کام آج ہمارے دیس میں بردان منطری سینہ ریند موڈی جی کر رہے ہیں تو ایسے میں ہم سب ان کو یاد کر کے ان کے کیے ہوئے کاموں کو یاد کر کے دیس میں ایک وکاس کی گتی بڑھ رہی ہے اس لئے آج نمن کرتے ہوئے ہم کو سردہ سمن بھی اپیت کیے اور ایسے انہیں آتماوں کو نمن کرنے سے گورجہ ملتی ہے سکارہ سمتہ آج کی وقت لی دیکھیں اس بار بھی 25 لوگوں کو سممانت کیا گیا ہے یہ دیس کا وہ اوارڈ فنگشن ہے جو اٹل جی کے چرنوں میں بیٹھ کر جس کی نیو رکھی گئی ورس 2014 میں جب اٹل جی ایسواسط ہونے کی ستھیتی میں آگئے تھے تھوڑا تھوڑا ایسواسط ہونے لگے تھے تب ہم لوگ انہیں وچار کیا کہ ایک ایسا کارکرم کی نیو رکھی جائے کہ جس ایک ایسی مہان ویبھوتی کے نام پر ان کو سممانت کیا جائے جو آنے والی فیڈیوز وچاردارہ سے لابان بھی تو سکے کچھ وچاردارہ سے جڑ سکے اور یہ میرا سبھاگے رہا کہ اٹل جی کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کارکرم کی رکرکہ ہم بنائی اور اٹل جی کے جیون کا انتیم سممان بھی اٹل سممان ان کو ہم نے ان کے سورگ روحن سے چند روز پہلے ہی ہم نے ان کو دیا تھا یہ میرا سبھاگے رہا کہ ایک ایسی مہان ویبھوتی کے چرنوں میں ہم لوگ بیٹھے اس میں ویبھین چھیتروں کے الگ الگ پچیس چھیتروں کے پچیس لوگوں کو لیا جاتا ہے جنہوں نے دیش کے لئے اچھا کام کیا ہے یا تو وہ پرسدھی پاچو کے یا کہیں گمنامیوں مکھ ہو گئے دونوں ای طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہجاروں آویدن اس پرکار کے ہم پر آتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں ان میں سے ہماری کمار ویشو جی ہیں جیسے بھجن سپوری جی ہیں اس طرح کی چہن سمیتی ہے اس کے لوگ اس کا نردھارن کرتے ہیں کن پچیس لوگوں کو دینا ہے اس بار بھی پچیس لوگوں کو دیا گیا یہ ہمارا آٹھوہ کارکرم تھا جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھے کام کیے ہیں چاہے وہ جمینی اس طرح سے کیے ہیں ان کو گئی موقع نہیں ملتا ہے اور میرے لیے تو اس لیے بھی گورو کی بات ہے کہ شریح اٹل بیاری باڈ پی جی کا جب دہات ہوا تو ان کی ڈیڈ باڈی کے کرنیشن کی ساری جمعیداری میرے پاس ایمان دن جو ان کا موٹی باکس تھا اس میں درشن کرنے کے لیے باڈی رکھی گئی تھی وہ باکس میں شریح بھگا سن سیو دلگا تھا اس باکس کو میں نے آج تک سمال کے دکھا ہوا ہے تو میرے کو اٹل جی کے نام سے ایوارڈ ملنا یہ بہت گورو کی بات ہے اٹل جی رہتے ہوئے بھی کوئلے کی خان میں ہیرے کے سمال تھے میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں اور آج جس سنسطہ نے اٹل سمال کے لیے ہمیں چنا ہے ہم بھاتے جن سے وہ ٹس دو جہ تیرہ سے لگاتار سمال سوا میں آگے بڑھتے رہیں اور ہماری ٹس کے جڑیے بھوتی جیسے کرونا گال میں بھی اب جب لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا سرکار بھی مدد نہیں کر پاری تھی ایسے ٹیم میں جب کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا ایسے ہمارے بھاتے جن سے وٹس نکل کے آئی سکھا راسن سینٹائزر وغیرہ تمام سوڑا جیسے جس کو جس سوڑا کی جوت پڑتی تھی وہ ہم نے انہیں پروائیڈ کر آیا سر بتا جارہا رسوی بھی چلائی تھی آپ نے رسوی بھی ہم نے چلائی سارے اپنے نوین سادرہ جلے کے اندر ہر اسپتال کے آگے لگ بک رسویاں چلائی اور لگ بک کام تو بہت کرے کیا سب تو بتا نہیں پاؤں گا اور اسی کام کو دیکھتے ہوئے یہ آج ہماری کو سنبھان دیا گیا ہے اور ان کا بہت ہی ڈل سے شکریہ اور دھنیا باد کہنا چاہوں گا جنہوں نے اس لائک میں سمجھ بتا جا رہا ہے سر آپ لگاتا رسوی چلاتے رہے اور لوگ شیوہ کی اس طرح لوگ گھروں سے نکل رہے تھے ڈلکو اس کے لیے جو ہماری بہت ہی جنسے اوٹ اس کی ٹیم ہے ڈلکو اس کا بھی بہت بڑا ان کا یوگدان رہا کیونکہ اگر ہم کسی کو یہ کہتے تھے کہ بھائی کسی کو تنکھا پہ بھی رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جو ہمارے ساتھ نشوات جڑے رہے اور اپنے گھر کی اپنے پریبار کو کیوی چمتہ نہیں کری وہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے سیہوگ انہوں نے دیا جس سے یہ سارے کا ہم کرتے آئے دیکھیں 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 رہا مجھ سے پہلے چھے کریں سنس نے رہنے میں ملے بڑے سمدھا کی بات ہے 2019 میں خود اس آوارڈ سے سمبھائل کریا گیا تھا اور آج کیونکہ میں خود اس پر اس پر آئے ہی سوٹا ہوں اور یہ وہ 곧 کورو پراب دور کر کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو اوارڈ بیلہ چس ایسے جو دیش کے اندرے بہت اچھے کارنے کنے ہمارے مجھے بہت اچھا لگا مجھے نیرے جی نے یاد کیا میں آیا اس پہلی بار آیا مجھے مان پڑھا کھاٹ ساسی لوگ آ بار کر رہے ہیں مجھے مجھے بہت اچھا لگا اس دیش میں لیے سماشت نے اتنا کام چاہ دیا اور شکلی کو ہر پیر میں یہ یاد کر دیا دیکھیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے پس میں جانتا ہوں کہ جو دیش کا بھارت رتن ہے ہمارے دیش کا بھر دھار منتریش کیا سندیش جنتا کو جاتا ہے کہ سر مانو سیوہ کے لیے اس طریقے سے آبار دیئے گئے ہیں بلکل بیترین سندیش جاتا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے ہونا بھی چاہیے جو بھی ہمارے دیش کے قدعور نیتا ہے جنہوں نے بہت اچھا تھام کیا ہے ان کے نام پر آبار ہونا چاہیے جس کے ذریعہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ کس نے ہمارے دیش کے لیے کیا 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 ہے اور دیکھیں رہی بات سندیش کی تو بیترین سندیش جاتا ہے اٹل جی کی جب بچے سنیں گے کہ اٹل آوارڈ ہوا یا اٹل کون تھے تو جب گوگل پر دیکھیں گے یا یوٹوپ پر دیکھیں گے تو ان کی سمجھ مائے گا کہ اٹل کی ہری باج پہی صرف نام نہیں اپنے اپنے ایک کتاب ہے سر ایک آپ کا فیوریٹ سموات دہ کیا اسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کا کنٹلیمنٹ ہے جو گردے کو نیتے دماغ میں مانی اور تلیو سے دشمنی بہت ہی ہانیکارہ ہوئے کسم کھا کے کہہ رہی ہوں کسم کھا کے کہہ رہی ہوں اگر آج مجھے یہ اٹل آوارڈ نہیں ملتا تو میرے بڑے بھائی جو ہیں نا یہ میرے گردے چھیل دے بچپن سے کہتا آ رہا ہے نالایا کھلتا رہتا ہے تو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے جندگی میں کچھ کرے گا دلی وہ لا لیا دلی سے پچھوڑے پہ لات ماری ممبئی بھیج دیا اور آج میں نے کہا بھائی اٹل آوارڈ تو لے کے جاؤں گا آج میرا بھائی ساتھ میں دل کو سچ میں زیادہ اس سے کسی اور کوئی بڑی بات نہ سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے چھوڑے بھائی جو ہیں ان کو اس پر کے سمانیت کیا گیا ہے اٹل زمان سے اٹل جی ایک بہت بڑے گھٹیتوں کے مالک تھے ہم سب کی پریڑنا شروع تھے بہت بے حد کشل راجنیتہ سمبیدن سلک کوئی اور واق پٹو حاجر جواب ان کی پہچان تھی اور بڑی سے بڑی اور کٹھن سے کٹھن بات بھی وہ بہت سہس طریقے سے کہہ جاتے تھی ان کی credibility اتنی ہائی تھی کہ بپکش میں رہتے ہوئے بھی سرکار نے انہیں بیدیش میں بھارت کا پرزنیت کرنے کے لیے بھیجا جن کی ہائی credibility کی انہوں نے روٹی پانی سے آگے بڑھ کر کے بجلی پانی شڑک کا نعرہ دیا اور دیش کو بکاس کے راستے پر لے گئے شرنیم چطربوز یوجنا ہو یا دیش میں موبائل کرانتی ہو یا دلی میں میٹروں کا سپنا پورا کرنا ہو یہ سب ویجن اٹل جی کا تھا اٹل جی چوبیس دلوں کی سرکار چلانے والے پہلے کشل پردھان منتری اس دیش کے ہوئے جنہوں نے سفلتا پروغک گٹ بندن کی اتنی بڑی شرکار چلائی تو اٹل جی کا بہت بیرات گتیت تھا اور اسی کے کارن ہم سب انہیں آج یاد کرتے ہیں پرتیک ورسی ہے کارکم بھونے سنگل کے دوارہ کیا جاتا ہے آٹھوہ ورس ہے اور میرا سبھاگ ہے کہ میں نیرانتر پرتیک ورسی ہاں پرستیت رہا ہوں اور اٹل جی کو یاد کرتا رہا ہوں دیکھیں یہ پرتیک ورس بھونے سنگل جی کے دوارہ دیش کے مہان ویلوکیوں کو جو سکھا کے چھتر میں راجنیتی کے چھتر میں کرسی کے چھتر میں سماجی چھتر میں جو اتی سرانیے کاری کرتے ہیں ان کو یہ اٹل سمبان سماروں سے سنجد کیا جاتا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا ست سناتن بھارت ماں کے ست سناتن بھارت ماں کے سبھی پوجاری بن جائیں گے ہم سبھی پوجاری بن جائیں گے بھارت کا ہر ایک بچہ بھارت کا ہر ایک بچہ اٹل بیہاری بن جائیں گے جیوان تو بھب بنا ہی تھا جیوان تو بھب بنا ہی تھا جینتی بھی ہم سب لوگ بھب بنا رہے ہیں یہی سبھ سندیش پورے دیش کو کہ اٹل بیہاری جی کی جینتی سب لوگ دھوم دھام سے منائے آج ہم سب دھوم دھام سے اٹل جینتی ہم لوگ منائے پھر جیان بھوان میں پھر میں سپن دوس لگو سنکہ آدھی کا علاج آریویدک پدھتی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سبھی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بکس کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں دلی سرکار دوارہ ٹی کا کرن ٹی بی کا علاج ویجاج موپت کی جاتی ہے ڈابل 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 ڈابل